بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپل ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں فرانس کے وزٹ ویزا یا ٹورس ویزا کے بارے میں بتاؤں گا فرانس جو کہ یورپن یونین کا یا یورپ کا ایک نہایتی اہم کنٹری ہے بیشمار لاکھوں کی تعداد میں ملینز کی تعداد میں سالانہ لوگ فرانس میں جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے فرانس ایک نہایتی اولڈ سیولائزیشن ہے اس میں بیشمار وہ لوگ جو کہ پسند کرتے ہیں اولڈ سیولائزیشن کو یا اولڈ آرکیٹیکچر کو یا ہسٹری کو پسند کرتے ہیں تو فرانس میں بیشمار ایسی چیزیں آپ کو کیسل کی صورت میں کیتھیڈرلز کی صورت میں اور میوزیم کی صورت میں ملتی ہیں فرانس کی بیوٹی یا جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ایفرٹ آر وغیرہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ از ای ٹوریسٹ اور ویزیٹر ادھر آتے ہیں میں چاہتا تھا کیوں نہ آپ کو فرانس کے بارے بتایا جائے کیونکہ کرونا کے بعد جون جو کوویڈ نائنٹین کی جو رسٹکشن کم ہونے شروع ہوئی ہیں تو تمام جو یورپین ملک ہیں خاص طرح شنگن کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے جو نا ویزاز یا باورڈرز کھولنے شروع کی ہے فرانس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک نہائیتی ایمپورٹنٹ کنٹری ہے اس میں خوبصورت لینڈسکیپس ہیں اس میں آرکیٹیکچر جو بہت عبردست ہے کاثیڈرلز ہیں اور اس قسم کی چیزیں یہ کافی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا سے ٹوریسٹ آتے ہیں ایشیا سے یورپ سے اور ٹوریسٹ آتے ہیں افریقہ وغیرہ سے اس کو دیکھنے آتے ہیں اچھا جی اس میں کس قسم کے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں ویزا کے لیے تو سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمپورٹ ہیں ان کے لیے پاسپورٹ آئی ڈی کارٹ نکاہ نامہ اور ایف آر سی اور ان کے لیے بزنس کے ڈاکومنٹ چیمبر کی کارٹ چیمبر کی میمبرشیر چیمبر کا لیٹر ہوتل بکنگ ہے ٹکٹ بکنگ اور ٹریول انشوریس ٹریول انشوریس وہ جو کہ تھٹی تھوزن یوروز اور پریمیم ہو جو کہ ان کے لیے تمام وہ ڈاکومنٹس ہیں صرف جو ایمپلائیمنٹ کا انہیں شہر کرنے ہیں جاب لیٹر سیکس سیلری سپس اور اپنی بینک سٹیٹمنٹ اور پولیس کریکٹر سیٹیفیکیٹ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو جو اینا اپنا کانسنٹ لیٹر اپنے پیرنٹس کی طرف سے چاہیے ہوتا ہے ساتھ ہی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے سکول کا لیٹر اور فی بل وغیرہ یہ پروو کرنے کے لیے کہ واقعی آپ ریگلر سٹوڈنٹ ہیں یہ چیزیں چاہتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ کے ویزہ لگنے کے زیادہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہاں سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے کانسنٹ لیٹر کے ساتھ ایک اپنے پیرنٹس کی طرف ہونا چاہیے کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جو بھی اخراجات ہے وہ برداشت کریں گے اگر آپ کو کوئی چیز سبجھ نہیں ہے اس ویڈیو میں تو کائنڈلی یہ نیچے دیئے کہ نمبر ہے ہمارے سٹاف کے اس پہ کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈریکٹلی آپ مجھے میسیج کریں تو میرا نمبر ہے ویڈس ایپ کا 0321-4468-599 اس پہ آپ میسیج بھی کریں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کوئی ڈیٹیل میں دیں تو سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں کس ایریے سے آپ بلاؤنگ کرتے ہیں اور آپ کی کیوری کے اگر میں سمجھوں گا تو آپ کو بلاؤں گا اپنے پاس اپائنمنٹ کے لئے اگر آپ نے مجھ سے کال پہ بات کرنی ہے اپائنمنٹ لے کر تو آپ کائنڈلی ویڈس ایپ کے نمبر پہ نہ کال کریں یہی نمبر جو ہے موبائل کا نمبر بھی میں استعمال کروں تاکہ آپ کی کال میں کوئی ڈسرپشن نہ آئے لائنس اف آل میں آپ سے یہ ریکویشت کروں گا یہ ریڈ بیل ایکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ اپنے تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو اس قسم کی انفرمیشن چاہیے تینکیو بہت مہربانی